بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم نے وائل لوپ کا یوز کرنا ہے یا دو وائل لوپ کا پروگرام کچھ ایسا ہے کہ جیسے ہی آپ پروگرام کو ایکزیگیوٹ کر لیں تو سکرین پہ آپ کے پاس ایک میسج آ جائے کہ ایراثمیٹک کیلکولیٹر اور اس کے بعد کچھ آپشنز آ جائیں پریس one for ایڈیشن two for سبٹریکشن three for multiplication and four for division اور اس کے بعد جو ہیں آپ مثال کے طور پہ one press کرتے ہیں تو اس کے بعد میسج آ جائے کہ enter first number پھر میسج آ جائے enter second number user second number enter کر لیں پھر اس کے بعد آ جائے the addition of these two numbers is this one کیونکہ آپ نے option number one choose کیا ہوا ہے یہ پرفارم کرنے کے بعد دوبارہ result کے ساتھ ہی نیچے آ جائیں do you want to perform another operation اگر آپ اور ساتھ میں آ جائیں press for example y for yes and n for no اگر آپ y پریس کرتے ہیں تو دوبارہ جو ہیں یہ سارا کام ہو جائے اگر آپ n پریس کرتے ہیں تو پھر جو ہیں یہ stop ہو جائے پروگرام کی execution stop ہو جائے اگر آپ دس مرتبہ y پریس کرتے ہیں تو دس مرتبہ آپ کا پروگرام جو ہیں آپ سے یہ numbers لیں اور اس کے مطابق آپ کی choice کے مطابق arithmetic operation perform کریں تو یہ ایک بہت زبردست سا پروگرام ہے اگر اس کو آپ جو ہیں try کر لیں سوچ لیں بلکل آسان ہے وہ پچھلے تمام concept جو ہیں اس میں استعمال ہوتے ہیں اس میں loops کا استعمال ہے اس میں جو ہیں arithmetic operators کا استعمال ہے اس میں آپ کے logic کا استعمال ہے تو اس کو آپ ضرور try کر لیں میں یہاں پر جو ہیں جو میں نے سمجھ جایا وہ یہیں پہ جو ہیں میں لکھے بتا بتا دیتا ہوں جیسے ہی میں چاہتا ہوں کہ جیسے ہی program جو ہیں آپ execute کر لیں تو top پہ جو ہیں message آ جائے arithmetic calculator اس کے بعد آ جائے press one for addition اور اسی طرح press two for subtraction اس کے بعد آ جائیں press three for multiplication اور press four for division یہ چار options جو ہیں میں نے رکھی ہیں مثال کے طور پہ user یہاں پر enter کرتا ہے choice number two choice two enter کرتا ہے اس کے بعد message آ جائے enter first number کیونکہ آپ subtraction کرنا چاہتے ہیں تو subtraction دو numbers کا ہوگا enter first number let's suppose the user enters 10 اور پھر جو ہے message آ جائے enter second number اور یہاں پر user enter کرے 2 2 تو اس کے بعد result آ جائے the difference is 10 minus 2 is 8 ان دو numbers کا difference 8 ہے اور اس کے بعد آ جائے do you want to perform another operation do you want to perform another operation do you want to perform another operation and 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 for no اور یہاں پر کرسر بلنگ کریں اگر آپ yes لکھیں تو دوبارہ سے یہ سارا کام ہو جائے اگر آپ no لکھیں تو یہی سے پرگرام ختم ہو جائے تو یہ پرگرام آپ ضرور try کر لیں اس کو آپ سوچیں بیٹھ کر design کر لیں اس کی execution کر لیں اگر وہ آپ کے پاس صحیح کام کرے result صحیح دے دیں آپ سمجھ لیں کہ میں نے پرگرام صحیح بنایا اس کے بعد آپ کمپیوٹر پہ پیٹ کریں اس کو execute کر لیں ضرور میرے ساتھ communicate کیجئے گا کہ آپ کا result کیا رہا ہے program صحیح بن رہا ہے نہیں بن رہا thank you very much